آلوٹ کے گرام تھوریا میں راستے کا بیوار تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پروسرپنچ اور اس کی پتنی وہ پتری کے ساتھ آروپیوں نے مار پیٹ کی ہے جس کے شقایت پولس تھانے پر کی گئی ہے آلوٹ کے گاؤں تھوریا میں تین دن پہلے بھی آروپی رگو سیمن اور اس کے پتروں نے پروسرپنچ کے ساتھ مار پیٹ کی تھے جس کے شقایت سمی پست تھانے پر کی گئی تھی لیکن تین دن بعد پھر سے آروپی اور اس کے بیٹوں نے سرپنچ کے ساتھ جم کر پٹائے کی بیج بچاؤ کرنے آئے اس کی پتنی اور لڑکی کو بھی جم کر پٹا پلسنگ ہائلوں کو رتلام کا اسپطال میں بھیجا ہے پتا چلا ہے کہ ویواد پچھلے پانچ دنوں سے چلا آ رہا ہے ہم کو ہمارے ساتھ مار پٹ کی گئی ہے گھر میں گس کے مارا ہم کو آج صبح ساڑھے آٹھ بجے میں پوجہ کر رہا تھا اور وہ دونوں ایک آگو سنگ اور دونوں اس کے دونوں لڑکے لٹھے لے کے انہوں کو گھر میں ہی مارا گسیٹ کے باہر لائے باہر بھی مارا تین دن پہلے ہوا تھا ہم نے ریپورٹ کر رہی تھی ایفائی رہی تھی پولیس نے کاربہ ہی بھی نہیں کری ہم آئے تھے آلاؤڈ پولیس تھانے میں کہ پرسو ہماری سوایبین نکالی تھی کھیت پہ ہم سبے سے بیٹھے تھے سوایبین نکال کے روڑ پہ آئے تھا ہمارا اس کے ٹیکٹر آنے نہیں دے رہا تھا میرا چھوٹا والا دیور کا لڑکا گیا ان کے یہاں کے داسا ہمارا ٹیکٹر نکلنے دو تو اس نے اس چھوڑے پہ حملہ کیا تھا ہم چھوڑو آنے گئے تو ہم پہ بھی حملہ کیا تھا ہم تین دن سے ادھر جا بھی نہیں رہے اور آج سوبے میرے پتی بھار اگربتی لگا رہے تھے تو انہوں نے تینوں باب بیٹن کھیچ کے بہت مارا یہ پہلے کھیت میں ٹیکٹر نہیں نکال لے دے رہے تھے ہم نے دو دن پہلے ریپورٹ کریں پولیس ہی ماں دیکھ گئی کچھ بھی نہیں کر رہا پھر پتا نہیں کل وہ آئے کی نہیں آئے یہاں پہ اور آج سوبے تو کوئی نہ کچھ بولا نہ کچھ ہوا اور لڑائی بھی ہوئی تھی تو پہلے میرے انکل سے ہوئی تھی ان کا ٹیکٹر روکنے کا تھا پر انہوں نے ہمارا روکا تو پھر ہم نے بولا تو پھر وہ انہوں نے ہمارے پورے پریوار کے اوپر حملہ کر